اب امام کی شہادت کے اگلے دے رات کا وقت میں ابو سلط ابھی اپنے گھر میں بہنک کر امام کا سوگ منا رہا ابھی تک کے روایت امام کی شہادت کے اعتبار سے تو ہے دعا کا اس میں کیا اصول آئے اب وہ آ رہا گھر میں سوگ منا رہا کہ اچانک دروازہ کھولا معمون کے سپاہی آئے جردتار کر کے لیتے گھبراز ہے امام شہید ہو گا اب اس کے بعد معمون کو مجھ سے کیا درخ ہو کہ اس طرح سے حاضی رات کو دھر توڑ کے دروازہ توڑ کے مجھے پکڑا گیا وہاں پہنچایا گیا دربار میں نہیں اپنے سونے کے قبرے میں بیٹھا بیڈ روم اور ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اب اس سلط وہ دعا تو بتا جس کو پڑھ کر پہلے تم نے پانی جاری کیا پھر یہ پانی اس قبر سے نکلا اب اب اس سلط کہتا ہے کہ میں خود گھبرا گیا دعا بہت چھوٹی سی تھی لیکن اب جتنا سوچتا ہوں جتنا یاد کرتا ہوں دعا میرے ذہن سے بھائے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی یہ دعا سنی بھی نہیں اور معمون کا غصہ باتا جا رہا ہوں میں نہ کر رہا ہوں اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جیسے اہلِ بیعت کے ماننے والے اکثر اہلِ بیعت کے رازوں کو چھپایا کرتے ہیں آج میں امام کی جو حدیث میں نے شروع میں آج کے سامنے پیش کی کہ اللہ کی ایک صفت ہمارے شیعہ میں ہونا چاہیے چاہے مومنین جانے کے نہ جانے دشمنانے اہلِ بیعت جانتے ہیں کہ اہلِ بیعت کے راز کو چھپاتے ہیں تو معمون یہ سمجھا کہ یہ چھپا رہا ہے دعا اور اب اس سل کہتا ہے کہ چونکہ امام نے مجھ سے نہیں کہا تھا کہ اس کو چھپانا اس نے میں تو بتانا چاہ رہا ہے لیکن جاہ بھی نہیں آ رہا ہے یہاں تک جب اس نے یہ دیکھ معمون نے دیکھا کہ اثر نہیں کہت کو اٹھا کے جھیل میں ڈال دی اور اب میں قید خانے میں پہنچ گئے اور بے گناہ بغیر کسی جرم قید خانے میں ایک سال گزر گیا یہاں بھی روایتوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن وہ سارے اختلافات تھوڑے لفظ کے اختلاف ہے تھوڑا رامی کا نیریشن الگ الگ ہے لیکن سب کا میسید مل کر ریکھی ہے اب وہ یہ کہتا ہے ایک سال گزر گیا میں ہر رات کو دعا مانگ رہا ہوں ہر دن کو دعا مانگ رہا ہوں قید میں آدمی کا کام ہی کیا ہوتا دعا ہی دعا مانگتا اس لیے کہ میں بھی قید میں رہ چکا ہوں البتہ کچھ اوری نہیں کوئی داکہ نہیں کسی کا مال نہیں لوٹا وہ یہی مسئلہ تھا زیاء الحق از مارشاللہ اور شیعہ سننی پرابلمز ہے تو کلاسہ یہ ہے کہ دعا ہی انسان مانگتا خاص طور پر رات جوا لیکن کہہ رکھ کسی دعا کا اثر نہیں میں آٹھوئے امام کا اپنا غلام میں نے اتنے سال امام کے خدمت کی میں اتنا ان کے قریب رہا ہوں میرا احضر ہے تیجمنٹ آئے اور کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی واق ام احمن کے واقعات میں ملتا ہے جنب فضلہ کے واقعات میں ملتا ہے کہ دعا مانگتے ہیں اور آسمان سے اللہ ان کی آج آج پر پوری کر دیتا یہ بھی تو امام کے غلام ہیں وقت آخر کے غلام ہیں وقت شہدت کے غلام کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی یہاں تک وزید کر رہا ہے دیکھتا جا رہا ہے مجھ پر نگاہ پڑی جیسے اس نے مجھے دیکھا ایک مرتبہ یاد آگئے اور کہا کہ وہ دعا بتا دو میں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں اور قسم کھا رہا ہوں کہ چونکش امام نے روپا نہیں تھا اس لیے مجھے اعتراض نہیں ہے دعا بتانے میں لیکن میں بھول چکا ہوں وہ کہتا بس بہت ہو گئے اگر تو اپنی ذکہ پتہ ہے تو میں بھی ذکہ پتہ ہوں اگر کل صبح تک یہ دعا تو نے نہیں بتائی تو اب جیل میں نہیں رکھا جائے گا تیری گردن اڑا دی جائے گا اور اسی وقت جیل کے دراغہ کو کہہ جائے کہ مجھ سے کانٹیکٹ نہ کرنا اگلی صبح کو اس کی گردن اڑا دینا اور یہ کہہ کہ ماں بھونچے رہ گئے اب یہ بادشاہ کا حکم عورت کی ضد بچوں کی ضد بادشاہوں کی ضد تینوں مشہور پہلی دو ضدیں تو آپ روزانہ اپنے گھر میں دیکھتے رہتے ہیں اور یہ تیزیزی تاریخ کیا اور آپ کہ ایک مرتبہ کہتی ہے چلا گیا چلا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ نادر شاہیوں کو مرنا یقینی اب کہتا ہے کہ اس رات کو میں نے گل گڑا گل گڑا کر اپنے زمانے کے امام کو پکار سال بھر سے پکار رہا تھا دعا جو مانگ رہا تھا کیونکہ ایسے زمانے میں ہے کہ امام موجود نوے امام اور ان نوے امام نے یہ ملاقات بھی کر چکا وہی واقعہ جو شب جمعہ بھی میں نے پڑا اور آپ ہر سال سنتے ہیں مسائل میں کہ جب نوے امام اپنے بابا کو غصول دینے آئے یاد بھی ہوگا کہ پہلے تو پہچانے ہی نہیں گھبرا کے گازہ تو کون آگیا اس گھر ابھی جو تعروف ہوا پتا چلا کہ یہ تو اس وقت میرے امام تو بار بار ہم کو پکار رہا اور فجر کے کچھ قریب یہاں پہ دو مختلف فرجم ہے روایتوں کے دھونے تو خلاصہ ہی کی فجر کے کچھ قریب امام نوے امام ایک بار اس کے قید خانے میں نظر آ رہے ہیں کہاں مدینہ کہاں مشق زمین و آتمان کا فاصلہ سمجھ لیجئے اس زمانے کے اعتبار امام نظر آ رہے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب اس سال تو نے کیا بکارا ہے کہ پرسند رسول یہ میرا مسئلہ ہے کہ یہ دعا مجھے یاد نہ آئی تلمارہ جاؤں گا اب ایک روایتی ہے کہ امام نے اس کو دعا بتا لی اور اگلی صبح کو جب دھروغہ آیا اس کو پکڑ کے فانسی کے بھندے پہ لڑکانے کے لی تو اس نے کہا کہ خوراں مجھے حرون تک پہنچاؤ مامون تک پہنچاؤ میں اس کی بات ماننے کو تجیار ہوں اور وہاں گیا اور دعا سنائی اور مامون کو تم پہلے سے یقین کا کہا دے تھا آخر تھکھار کہ تُو نے میری بات مانی ہی اس کو کیا یہ موجزہ سناتا اور اسے کیا یقین آتا اور وہاں سے چھوڑا گیا دوسری روایت یہ کہ نہیں نمی امام آئے اور کہا کہ کیا مسئلہ کہا مولا وہ دعا یاد نہیں آ رہی کہا مسئلہ دعا ہے کہ مسئلہ آزادی یا رہائی لیکن یہ بھی ایک زمنی بات آگئے کہ انسان دعا کرنا بھی تو سیکھے کہ آخر اس کا اصل پرابلم چاہ وہ کیا مانگ رہا تو کہا چل میرے ساتھ ہاتھ پکڑ کے لیے تھے سارے سباہی کھڑے دراغہ کھڑا رات کے وقت تو پہرہ اور زیادہ سخت ہو جاتا ان کے بیچ سے لے کے نکلیں اور کسی کی نگاہ بھی نہ پڑی یا نگاہ سب کی پڑی نظر کسی کو نہیں آیا جس طرح اللہ کا رسول شبِ حجرت اسی طرح سے ان کافروں کے درمیان سے نکلا تھا دیکھ سب رہے تھے لیکن نظر کسی کو نہیں آ رہا تھا آنچھیں ہیں اور نظر نہیں آتا یہ جو قرآن کہتا ہے یہ ہمارے سامنے موجزات نظر آ رہے لے کے باہر نکلیں جیسے ہی جیل سے باہر نکلیں تو ایک مرتبہ کہا اب بتا تجھے کہا جانا ہے امام مدینہ سے آئیں مدینہ چلنا کہا نہیں مولا کافی طویل عرصہ ہو گیا پہلے آپ کے بابا کی خدمت پھر یہ جیل میں اپنے گھر والوں سے اب تک ملاقات نہیں کر سکا چنانچہ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے وطن حیرات موجو اور اپنے بیوی بچوں اور گھر والوں سے ملو تو امام نے ایک مرتبہ اس سے صرف اتنا سکا کہ یہ رومال اپنے چہرے پہ ڈال کے ہٹال رومال چہرے پہ ڈال کے ہٹاتا ہے تو کہاں مشہد اور کہاں حیرات اپنے گھر کے سامنے نظر آ رہا اور پھر ساری زندگی اس کی منہیں گدری مگر اب یہ دو واقعات کہ یا تمامون کے تاس جا کے دعا بتا کے رہائی لے کے آیا اور یا پھر خود امام نے بغیر دعا بتا اس کو کیسے رہائی جلوائے اتنا سا اختلاف ہے لیکن شروع سے لے کہ باقی سارا واقعہ یقصان اب سنیے وہ جملہ کہ جب یہ قید اس سے رہائی پا گیا اور اس کی ملاقات نوے امام سے ہوتی پہلے واقعے میں تو نوے امام دوسرے واقعے میں تو نوے امام ساتھ ساتھ جب یہ جل سے بہار آئے امام نے کہا کہاں جانا ہے کہاں حراج جانا ہے امام نے کہا میں پہنچاتوں کہاں مولا ایک بات بتا دی اور پہلے واقعے میں یہ ہے کہ جب مامون نے رہا کیا تو پہلے مدینہ آکے نوے امام کی زیارت کے پھر حراج گیا اور پوچھا نوے امام سے کہ مولا ایک بات بتا دی سال بھر آپ کے بابا کا غلام آپ کو پکارتا رہا جس نے آپ کے بابا کی اتنی خدمت کی جو اتنا عقیدت مند ہے آپ کے خاندان سال بھر اس نے آپ کو پکارا آپ آئے تو ٹھیک ایک سال کے بعد ایک سال تک آپ اس کی مدد اور فریاد کو نہ پہنچیں اب ذرا سنیے امام کا ریاکشن امام کا ریاکشن اس میں بہت ساری چیزیں ایسی جو ظاہری اعتبار سے ہوتی ہیں امام اس طرح سے حیرت ظاہر کر رہے جیسے ایک بلکل نئی بات سورے کہا کہ اے شخص تو کیا کہہ رہا ہوں بابا کی شہادت کے بعد آج پہلی رات تھی کہ تیری فریاد مشتق پہنچ اور جیسے ہی پہنچ ویسے ہی میں نے تیری رہائی کا انتظام کروا اب یہ جبر آگیا کہا فرزندِ رسول آپ معصوم غلط بیانی کر نہیں سکتے لیکن میں سال بھر آپ کو پکار کر رہا سال بھر میں دعا مانگ کر رہا اور ایک ایک جن میں پتہ نہیں کتنی کتنی مرتبہ اور امام حیرت کا ادار کر رہے کہ تُو نے تو آج ہی مجھے پکار رہا کبھی ہمارا آپ کبھی ایسا واسطہ ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں میں نے کانٹس کیا خیران ہوتے کی نہیں مجھے تو پہلا محسید یہ بھی ملا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسی دو ہوئی یہ محسید بھی جوائیں یہاں پہ وہی بات ہوگا اب امام کہہ رہا ہے کہ تیرا پیغام مجھے آج ملا غلام کہہ رہا ہے کہ سال بھر میں نے پکارا بار بار پکارا دن میں کئی بار پکارا اس سال میں شب قدر بھی آئی ہوگی اس سال میں پندرہ شابان بھی آئی ہوگی اس سال میں نوچندی جمعہ راتیں بھی آئی ہوں گی اس سال میں نورمل جمعہ راتیں بھی آئی ہوں گی اور امام کہہ رہا ہے کہ نہیں تیری آواز آئی نہیں آفق امام وہ سوال کر رہے ہیں امام کا سوال یوں بتا رہا ہے کہ اصل میں یہ جملہ ہم تک پہنچانا ہے امام نے کہا یہ بتا کہ آج کی رات کہ تُو نے مجھے پکارا اسی طریقے سے پکارا کہ فسالوہ پکارتا رہا یا تو یہ فرق پڑھ گئے کہا مالک پکارا اسی طرح لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ چونکہ آج معمون یہ تہکر گیا کہ اگر کل صبحوں تک تُو نے مجھے یہ دعا نہ بتائی تو میں تجھے قدر کر دوں گا تو آج میری عجیب کہتی ہے کہ میں دعا مانگ رہا تھا نہ نین آ رہی تھی نہ بھوک لگ رہی تھی نہ پیاس لگ رہی تھی نہ آرام کی خواہش تھی نہ دماغ میں کوئی خیال آ رہا تھا نہ ذہن کہیں اور جا رہا تھا امام نے فرمایا بس یہی بات کہ سارہ سال تُو نے اپنے پکارا لیکن اوپنی دل سے پکارا اوپنی زبان سے پکارا توجہی سے پکارا ذرا ناپروہی سے پکارا وہ کنسونٹریشن نہیں تھا وہ ارتقاض نہیں تھا لیکن آج چونکہ تجھے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی تو آج تُو نے دل کی گہرائی سے پکارا اور وہ دعا من القلب الى القلب جو دل کی گہرائی سے نکلتی ہے وہ دل تک پہنچائی جاتی ہے جو مو سے نکلتی ہے وہ فقط ہوا میں اڑکے رہ جاتی ہے الفاظ میرے ہیں مفہوم امام کا ہے امام فرماتے ہیں کہ دیکھ دیکھ جوا وہی شبول ہوتی ہے اور وہی بار کیا ہے الہی میں پہنچتی ہے جو پوری قوجہ کے ساتھ پکاری جائے